یہ تو دی بات جناب ڈیزاسٹ و منیجمنٹ ایتوارٹی کے حوالے سے لیکن بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے اندر خالی پڑی اسامیوں کی ان پوسٹرز کی جو لگاتار خالی پڑے ہیں یا لگاتار خالی ہو رہے ہیں اور جمع کشمیر انتظامیاں کو جہاں پر کمرکس کے اس محکمے کو مزید فعل متارک اور ویتر بنا رہا تھا شاید وہاں کیوں توجہ بہت کم مبزول کی جا رہی ہے کشمیر کے بعد جمعوں سے بھی اطلاعات اسی طریقے کی ہے کہ محکمہ سہت کی اپنی سہت بگڑ رہی ہے کیونکہ ذمہ داروں کی عدم موجودگی کے بعد نظام ایک کار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے کئی ایڈمیسٹیٹیو پوسٹز جو محکمہ سہت جمعوں کے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے خالی ہے اور ان پوسٹوں کے اندر جہاں پہلا اہم پول دیریکٹر ہیلتھ سرکسز جمعوں ہیں پچھلے لگ بگ دو سال سے خالی پڑا ہے اور سٹاک گیپ اور ایریجمنٹس کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر دیریکٹر فیملی بیل پیر یہ خالی پڑا ہے ایم سی ایج ایج ایمنائزیشن یہ ویکنٹ ہے جی اکتیس مارچ کو یہ ویکنٹ ہو گیا تھا اور آج اللہ اللہ کر کے پانچویں تاریخ ہے ابھی تک انتظام یہاں نے صرف کاکس پتری آگے پیچھے کی ہے یہ جو ویکنٹ سیاں بڑ رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے جی دو چیزیں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں ایک پیشنٹ کیئر پر براہ راست اس کا اثر پڑ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ایڈنسٹریٹو ریفارمز کے لیے جو اقدامات اٹھائے جارہے ہیں سرکار کی طرف سے وہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ذمہ دار جو سرپرست ہوتا ہے ادارے کا وہ وہاں پر نہیں ہے ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے مکمہ ہیلتھ اور فیملی ویل فیل دیپارٹمنٹ کی طرف سے دو پوسٹ ہیں دیریکٹر ہیلتھ سرویسز جمہو دیریکٹر فیملی پلاننگ یہ کی پوسٹ ہے جی جمہو کے یہ جناب کھالی پڑے ہیں اور سرکار کی طرف سے کوئی بھی پریوریٹیز پر نہیں دی گئی ہے کسی کو بھی ابھی تک اپائنٹ نہیں کیا گیا ہے جمہو سوگے کے لیے اور سٹاپ گئے ارینجمنٹس یا دیگر طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیے گا گزرشتہ جنہوں ڈاکٹر سلیم رحمان صاحب بھی ریٹائر ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے جو جلدی میں کام ہونا چاہیے تھا وہ کہیں نہ کہیں کچھوے کی چال ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جیپٹی دیریکٹر ہیلتھ سرویس سکیم جمہو یہ تقریباً ایک سال سے ویکنٹ ہے جی کیونکہ ڈاکٹر بی سی ڈوگرہ صاحب ریٹائر ہو گئے تھے پوشٹ آف اسیسٹن ڈیریکٹر کی ایسیت سے رہبرس سے جمہو یہ ویکنٹ ہے پچھلے آٹھ مہینوں سے کیونکہ یہاں پر بھی ڈاکٹر دیپک کپور صاحب ریٹائر ہو گئے تھے اور پھر سٹیٹ وینرولوجس جمہو یہ بھی جناب پچھلے کئی مہینوں سے ویکنٹ پڑھا ہے ایک سال سے ویکنٹ پڑھا ہے کیونکہ ڈاکٹر نیتا سنگھ صاحبہ وہاں سے ریٹائر ہو گئی ہے اور پھر جناب سٹیٹ ویکنٹ پڑھا ہے آپ سے نو مہینے ہو گئے کیونکہ ڈاکٹر نیتا کٹوال صاحبہ وہاں پر ریٹائر ہو گئی تھی یہ تو اوپر اوپر کے پوشٹ ہوئے اب جو تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں بلوک میڈکل آفیسر بی ایم ہو جسے آپ کہہ رہے ہیں رامنگر میں ہے ہی نہیں پھر بلوک میڈکل آفیسر چھاترو کشتوار کے اندر آپ کے پاس ہے ہی نہیں بلوک میڈکل آفیسر نو شہر آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور یہ جب میڈکل سپرینلو کی پوستے آپ کے پاس نہ ہو اور ایم ایس وہاں پر کام نہ کرے تو ڈسٹک ہسپتال رامنگر کس طریقے سے کام کرے گا ڈسٹک ہسپتال پشتوار کس طریقے سے کام کرے گا اور پچھلے ایک سے دو مہینے کا وقت ہو گیا جی جب ڈاکٹر محمود اقبال صاحب ڈاکٹر جاوید بانو ریٹائر ہوئی اپنی اپنی جگہوں سے اور پھر ایم ایس جکتی ہسپتال جو ہے یعنی جو بڑا امپورٹن ہسپتال تھا ایک زمانے میں کیونکہ کشمیری مائگرٹ وہاں رہ رہے ہیں یہ جناب یہاں پر بھی کہیں دوکٹر ریکن پڑے ہیں ڈاکٹر پیچھے چھے چھے مہین اسے پوست ریکن پڑی ہے کیونکہ کوئی میں کوئی یہاں تے دوکٹر ریٹائر ہوا ہے یا وہاں سے تبدیل ہوا ہے سرکاری ذراعہ کے مطابق یعنی جو ہیلٹ اینڈ میرگل ایڈیوکیشن کے ذراعہ ہیں ان کے مطابق ان تمام پوستوں کو جو بیکن پڑے ہیں ہیلٹ دپارٹمنٹ کے در ان کو پور کرنے کے حوالے سے پوششک کی جا رہی ہے تاہم پھر تقنیقی وجوہات بھی سامنے آ رہی ہے یہ تو یاد رکھئے ملازم انجمنے جو فیڈریشن سے ایمپلائیز کی وہ لگاتار سرکار کے ساتھ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہے اور گزشتے دنوں بھی جب انہوں نے میچین کی ایڈمیسٹریٹو سیکیٹری ہیلٹ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن کے ساتھ تو انہیں یہ ایشور کیا گیا تھا کہ مجھر ایڈ ویکس پیروڈ آف ٹائم آل از ویل ہو جائے گا اور تمام پوشٹ اوپر انتظامی پوشٹ اوپر ڈاکٹروں کی تائیناتی بھی ہوگی افسروں کی تائیناتی ہوگی تاکہ جواب دی کے ساتھ انتظامی بھی آگے بڑھ سکے تاہم ہفتے گزرنے کے باوجود بھی ہفتے گزرنے کے باوجود بھی